پہلے کردی سے ہون نہیں کردی ہے پہلے کردی سے ہون نہیں کردی ہونوں کردی ہیں نے انہوں نے پچھو جاک تقریباً اس خیمے کے اندر چار سے پانچ لڑکیاں موجود ہیں اب یہ دیکھ لیں ایک یہ جگہ ٹیکس اس کے سامنے آگئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یہ بڑی پرانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تقریباً آٹھ دس سال ہوگئے ہیں چھوٹی سی تھی جب سے یہ آئی ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں سانا کادر تھیڑا لگایا تسی کار دے دو وہ پھر رہے لے کریے کہنے دیئے کہ تسی کار دے دیو تسی رہے لے کریے پھر اکتے جڑانا کڑیاں سا رہی ہیں پانچہ نے کرو نہ سکیا یہاں نے دیکھ لو ناظرین یہ دو لڑکیاں یہاں پہ پڑی ہیں اور اس سے پیچھے ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے اور یہ کون ہے کیا لگتی ہیں آپ کی میڈیاں سے سیلیاں ہی سیلیاں ہی نے کیوں پانچہ نہیں تھے کاربار کوئی نہیں ہے ندا کاربار سالہ ہی تو یہ تھے دو نمبر تندے کار دیا میں نہیں بتایا یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی بات جب کریں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فورٹی ٹو اس وقت میں داتا صاحب کے نواہی علاقے میں موجود ہوں پیچھے جناب یہاں گاند اور کچھرے کا علاقہ ہے اور یہاں پہ غیر قانونی رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں جناب اور رہائش گاہیں ہی نہیں بلکہ زنا کے اڈے میں کہوں گا ان کو کہ کس طرح جناب لوگوں نے آ کے دو کپڑے لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اپنا بوریا بستر لگا کے اپنی رہائش گاہ بنا لیتے ہیں اب یہ ایک اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا اس سے پیچھے یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے یہ پیچھے دو لڑکے لٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں اکثر ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لڑکیاں نظر آتی ہیں لڑکیاں بھی ملیں گی اکثر لڑکی لڑکا جب بھی کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے جگہ کی بے ہی آئی فہاشی کرنے کے لیے تو وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں اور اس جگہ پہ آ کے دو نمبر دھندے دو نمبر کام کرتے ہیں کوئی یہاں پہ پوچھنے مالا نہیں ہے کوئی دارے نہیں ہیں کوئی سیکیورٹی دارے نہیں ہیں یہاں پہ کوئی بھی جناب جسوس آ کے رہا سکتے ہیں چوڑ ڈکیٹ آ کے رہا سکتے ہیں پولیس یہاں نہیں آتی پولیس کو بار بار کالز کی جائیں تو بھی پولیس یہاں پہ آ کے نہیں پوچھتی کہ بھائی آپ ہمیں کیوں کالز کر رہے ہیں کیوں ہمیں جناب یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ پیچھے آپ کو گند نظر آئے گا سارا اور یہ بھی ایک رہائشگاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ہے اس سے پیچھے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے بیک پہ یہاں پہ بھی ایک رہائشگاہ تھی کل وہاں پہ ایک جو نجائز بچے کی پیدائش ہو رہی تھی اور وہ بچہ مر گیا وہاں پہ پولیس کے پاس کوئی اداروں کے پاس نہ ہسپیٹل میں یہ لوگ جاتے ہیں نہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے اب اس کے پیچھے اس سائیڈ پہ اگر آپ آجیں تو وہ لڑکوں کی رہائش تھی یہاں پہ تقریباً اس خیمے کے اندر چار سے پانچ لڑکیاں موجود ہیں اب یہ دیکھ لیں ایک یہ جگہ ٹیکس اس کے سامنے آگئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یہ بڑی پرانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے ہیں چھوٹی سی تھی جب سے یہ آئی ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں سنا کادر تھیلہ لگایا تسی کا عرد دے تو وہ پھر رہا لے کریے کہنے دیئے کہ تسی کا عرد دے دیو تسی رہا لے کریے کہ پھر اتھے جڑانا کڑیاں سارے ہیں یہ دو لڑکیاں یہاں پر پڑی ہیں اور اس سے پیچھے ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے اور یہ کون ہے میڈیاں سے سیلیاں ہی سیلیاں ہی نہیں یہ کیوں پہنیاں نہیں تھے نشہ کر کے پہنیاں ہی ہیں کاربار کوئی نہیں ہے ندا کاربار سارا ہی یہ دو نمبر تندے کاربیاں نے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی بات جب کریں نا تو یہ بھاگ جاتی ہیں غلط کام دو نمبر کام اچھے آگے غلط کرنا کیا ہے کیا رہی ہے تسی میں غلط غلط کرنا دی جنی تا رہا کری دی تسی نے سیلتے چلن دی اچھا تکی اسی خانوں دے دی دی پھر کیا اچھا دو کیا غلط کام یہاں کر رہی ہیں ہاں اچھا اسی نہیں میں اسی نہیں کام دی غلط کام نہیں کر دی یہاں کردہ انہوں پھولو جاگے میں پہلے کردی ہون نہیں کر دی پہلے کردی ہون نہیں کر دی ہونوں کر دی ہونے 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 پچھو جاگے تو یہ پرانی ہے نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں نئے نئے رنگ آتے رہتے ہیں بڑے ناتے توتے صاف ستھرے لوگ آتے ہیں جناب یہاں پہ اور بڑی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں اچھے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی تو سارا کچھ کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ پیچھے آپ اگر دیکھ لیں تو وہ جناب بزرگوں کے ساتھ ایک خاتون لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کنگی شنگی کر رہی ہے یہ دیکھ لیں اور جناب ببل کے غبارے اڑا رہی ہے یہ ہے جی صورتحال آٹھٹھٹھ دس ایٹھٹھ ٹائم دس دس بیس بیس لڑکیاں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نہ ان کے پتہ نہیں ان کے والی وارس بھی مر جاتے ہیں نہ ان کا کوئی بہن بھائی نہ کوئی رشتے دار کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کا پیچھا کرنے والا نہیں ہے ہم دکھا دکھا تھگے ہیں کہ یہاں پہ اتنی لڑکیاں ہیں اتنا زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے گند ہو رہا ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں لوگوں کی جیبیں چرائی جاتی ہیں کاٹی جاتی ہیں سارا کچھ دکھا دکھا کے ہم لوگ تھک چکے ہیں لیکن کوئی ان کا پیچھا نہیں کرتا نہ پولیس آتی ہے نہ ادارے آتے ہیں نہ ان کے پیچھے سے رشتے دار آتے ہیں کام از کام ماں باپ تو ہوتا ہے نا بین بھائی رشتے دار ہوتے ہیں کام از کام وہ دیکھ کے اگر ان کو غیرت آجے اگر وہ جاگ جائیں وہ آکے ان کو واپس اٹھا کے گھروں میں لے جائیں ان کا علاج یہ تھی آج کی کہانی جی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو لاہور کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو اپنی رائے کے ذات کمنٹ بوکس حضور کیجئے گا اور اس میں مزید صدھار لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کریے گا ملیں گے انچانا آنے اس سوری کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے اللہ لانے کے بعد